جلدی جلدی سے گائز میں اشٹاک منسن کی اچھے سے صاف صفائی کر دیتا ہوں کیونکہ گائز ٹونی شٹاک سے اس کے دوست ملنے کے لیے آئیں گے کافی کافی دور سے اس لیے گائز ٹونی شٹاک اشٹاک منسن کی صاف صفائی کرا رہا ہے ارے آجاؤ 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 جلدی جلدی سے یہاں پر میرے پاس کافی اچھے اچھے سمارٹ فون ہے جلدی سے خرید لیجئے ایک منٹ گائز یہ ٹونی شٹاک کس چیٹ کی سیل لگا رہا ہے بھائی گائز سب سے بول رہا ہے اس سمارٹ فون خرید لیجئے اور گائز یہاں پر اتنی ساری پبلک بھی آئی ہوئی ہے اوہ بھائی صاحب یہ سب چل کیا رہا ہے گائز مجھے یہی پر چھپ کر کے دیکھنا ہوگا ارے یہ دیکھو یہ دیکھو ڈاکٹر مکسٹ ہلک نے یہاں پر ایک نیا فون لانچ کیا ہے جس کے اندر کافی ہی سارے ایلیمنٹل باکسوں کے ایک شاپ ہے اس شاپ کی مدد سے تم یہاں پر باکسوں کو بائے کروگے اور ان کے اندر سے نئینے گفٹ ملیں گے نئینے اپہار ملیں گے تمہیں ہلک کا سوٹ بھی مل سکتا ہے لگزری کار بھی مل سکتی ہے اور گولڈ بھی مل سکتا ہے کچھ بھی مل سکتا ہے تم کو آئیے آئیے چلدی جلدی سے سوٹ خرید لیجئے آئی من فون خرید لیجئے فون میں سے ہی تمہیں سوٹ بھی مل جائیں گے آہ ہم بھی لیں گے ارے کوئس میں بھی لوں گا ارے ٹونی شٹاک مجھے بھی دے دے بھائی میں بھی یہاں لاؤس سینٹوس کی جتنی بھی پبلک آئی ہوئی ہے ان میں ہی دوستو چلو جلدی سامل ہو جاتے ہیں کیونکہ گائز یہاں پر ٹونی شٹاک سبھی کو سمارٹ فون دے رہا ہے تو میں بھی یہاں پر جادوی سمارٹ فون لوں گا ٹونی شٹاک ارے مجھے بھی دے دے بھائی اچھا قریب بھیکاری فرینکلنگ تو یہاں پر کیا کر رہا ہے میں نے تو تجھے بولا تھا کہ میرے شٹاک مینسن کی اچھے سے صاف سبائی کر دے اور تو یہاں پر آ کر بولنے لگا کی مجھے سمارٹ فون دے دے تیری اوقات بھی ہے یہاں پر سمارٹ فون لینے کی ارے بھائی ایسا مت بول تو پاگل ہو گیا ہے کیا ارے ہاں میں پاگل ہو گیا ہوں جلدی سے اس بھیڑ سے باہر نکل نکل یہاں سے باہر ارے میں نہیں نکلوں گا میں تو اب سمارٹ فون لے کر ہی جاؤں گا اچھا تو سمارٹ فون لے کر جائے گا تیری اتنی حمد تو اس طرح سے باج نہیں آئے گا فرینکلنگ اب میں تجھے چھوڑوں گا نہیں ارے نہیں دیکھ بھائی مجھے مار نہ پیٹ نہ مت میں نے ترہا کیا بگاڑا ہے بہت ہی زیادہ چپک رہا ہے اس میں سے بو آ رہی ہے ارے نہیں بھائی لوگ ایسا مت بولو یہ تم غلط بول رہے ہو ارے ہاں یہ غلط نہیں بول رہا ہے فرینکلنگ یہ بلکل صحیح بول رہے ہیں تو یہاں سے چلا جا ورنہ تجھے مار ڈیلوں گا ارے میں نہیں جاؤں گا اچھا نہیں جائے گا تو اب تو میری مضبوری ہوگی تجھے پیٹنا یہ لے ارے باپ رے نہیں چھوڑ دے میرے کو نہیں چھوڑوں گا میں تجھے یہاں پر ختم کر دوں گا اب تو فرینکلنگ نہیں بچے گا ارے باپ رے ارے ٹونی شٹاک ارے بھائی میں تو تیرا دوست ہوں نا ارے چلا جا گریب بھیکاری فرینکلنگ چار لوگوں کے سامنے میری بیستی کر رہا ہے اپنے آپ کو میرا دوست بتا کر ارے دوست تم مجھے بچا ہو چلدی وڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب بھی ورنہ یہ ٹونی شٹاک مجھے مار ڈالے گا پلیز مجھے بچا لو ارے کوئی تیری مدد نہیں کرے گا ارے بھیکاریوں کی کون ہی مدد کرتا ہے یہاں پر سب امیر لوگوں کی مدد کرتے ہیں گریبوں کی کوئی مدد نہیں کرتا سمجھ گیا فرینکلنگ ارے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا گریبوں کی سب مدد کرتے ہیں ٹونی شٹاک ارے جا کوئی مدد نہیں کرے گا جا دیکھیں گے کون تیری مدد کرے گا میں تو جا رہا ہوں یہاں سے ارے نہیں دوستو دیکھا آپ سب ہی نے یہ ٹونی شٹاک نے میرے ساتھ بہت ہی غلط کیا ہے مجھے بہت بری طرح سے پیٹا گائز اس ٹونی شٹاک کو تمہیں چھوڑوں گا نہیں اور ہاں گائز ایسا کیا ہے اس سمارٹ فون کے اندر جو اس نے مجھے اس سمارٹ فون کے پیچھے اتنی بری طرح سے پیٹا اتنی بری طرح سے مارا گائز اس کو تو میں دیکھ لوں گا چھوڑوں گا نہیں اس کو چلو گائز جلدی چل کر دیکھتے ہیں کہ آخر کار ابھی وہاں پر چل کیا رہا ہے مجھے چھپ کر کے یہ سارے رات جاننے ہوں گے کہ آخر کار گائز سے ٹونی شٹاک کرنا کیا چاہ رہا ہے یہاں پر ہاں تو بھائی لوگ تم یہاں پر سب ہی سمجھ گئے نا کہ اس فون کے اندر کیا کیا فیچر ہیں اے رہے ہاں ہم سمجھ گئے سمجھ گئے اور کیسے ان کے اندر سے ایلیمنٹل سوٹوں کو باہر کیا جاتا ہے تو چلو میں یہاں پر اپنا سمارٹ فون اٹھا لیتا ہوں اور اس کے بعد تمہیں دکھاتا ہوں یہ دیکھئے دوستو یہاں پر میری شاپ کا نام ہے لکی باکس آر لائن شاپ یہاں پر ون ڈالر سے لے کر ون ہنڈرڈ ملین ڈالر تک کے ایلیمنٹل باکس ہیں میں ان کو جلدی ہاں پر بھائی کرتا ہوں یہاں پر لے کر چھوٹے سے اور جائن تک ایلیمنٹل باکس آ چکے ہیں ابھی میں یہاں پر ان باکسوں کو تمہیں ان باکس کر کے دکھاؤں گا ارے ارے ٹونی شٹاک ارے جلدی سے بھائی ان باکسوں کو فوڑ اور یہاں پر دکھا ہمیں کہ ان کی باکسوں کے اندر سے کیسے سوٹ نکلتا ہے ارے ہاں ٹونی شٹاک جلدی دکھا ارے ٹونی شٹاک جلدی دکھا بھائی ہم بہت زیادہ ایکسائٹید ہیں یہاں پر باکسوں کے اندر سے سوٹ نکلتے ہوئے دیکھنے کے لیے ارے ہاں ہاں ٹھیک ہے بھائی لوگ میں تم سبھی کو یہاں پر دکھاؤں گا کہ کس طرح سے یہاں پر ان ایلیمنٹل باکسوں کے اندر سے سوٹ نکلنے والے ہیں ارے دوستو دیکھئے یہاں پر یہ پبلک بہت زیادہ ایکسائٹید ہے ابھی چلو جلدی سے پہلے سوٹ کو ایلیمنٹل باکس کو میں نے یہاں پر شوٹ کیا اور اس کے اندر سے ایک شوٹ نکل گیا ارے واہ ابھی دوسرے کو شوٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھئے بھائی لوگ یہاں پر دوسرا شوٹ بھی بہار آ چکا ہے جو کہ یہ بھی آئی سکوٹ ددو کا شوٹ ہے یہاں پر دو شوٹ آ چکے ہیں ابھی چلو جلدی تیسرے والے باکس کو فورت ہیں اور دیکھتے ہیں ارے واہ یہاں پر یہ دیکھی دوستو کافی ہی خطرناک والا جائنٹ آئی سکوٹ کا سوٹ باہر آیا ہے نکل کر ارہ واہ ٹونی شٹاک یہ تو بہت ہی اچھے اچھے سوٹ آ رہا ہے ارہ بہت بڑی اچھے یہاں پر بہت ہی اچھے اچھے سوٹ نکلنا ہے ارے واہ ارے دیکھو ٹونی شٹاک کو تو یہاں پر تین تین سوٹ مل گیا ابھی ارے ٹونی شٹاک جلدی سے بڑے والے باکس کو بھی فورت ہم اس میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں کیا نکلے گا ارے ہاں ٹھیک ہے بھائی لوگ میں اس باکس کو بھی یہاں پر بھی فورتوں گا اور تمہیں دکھاؤں گا اس کے اندر کیا نکلے والا یہ دیکھو اس کے اندر بھی بہت ہی خطرناک فور ہیڈڈ آئی سکوٹ کا سوٹ ملائے مجھے جو کی پرسیس سوٹ ہے ارے واہ ارے ٹونی شٹاک نے تو پوری فیملی باہر نکال لی یہاں پر ارے ٹونی شٹاک تو تو آئی سکوٹ کی فیملی کا میمبر بن جائے گا ارے ہاں یہ دیکھو پہلا سوٹ یہ رہا دوسرا سوٹ یہ رہا اور تیسرا دیکھئے یہ رہا یہاں پر اور اس کے بعد یہاں پر چوتھا سوٹ تو بھائی لوگ بہت ہی جدہ خطرناک ہے جیسے میں نے یہاں پر سوٹوں کو بائے کیا ہے ان ایلی مینٹل باکسوں کو بائے کر کر ان کے اندر سے سوٹوں کو نکالا ہے اسی طرح سے تم بھی یہاں پر اپنے سوٹوں کو باہر نکال سکتے ہو ایلی مینٹل باکسوں کو بائے کر کے ارے ہاں ہاں صحیح بولا ٹونی شٹاک تم نے ابھی تم کہاں پر جا رہے ہو ابھی دیکھنا میں تمہیں یہاں پر اس سوٹ کو پہن کر دکھاؤں گا کیا میں یہاں پر کتنا ہی بڑا والا جائن بن جاؤں گا ہاں 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 مزائے گا دیکھو اوہ مائی گوڈ قائز یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں ٹونی شٹاک نے تو یہاں پر پوری اپنی آئیس گوڈل کی فیملی بنا لی اور گائز دیکھئے یہ سب اس سمارٹ فون کی مدد سے گیا ہے بھائی اس نے چلو گائز ایک کام کرتے ہیں یہاں پر سبھی پبلک اور سبھی ایونجرز ابھی خوشیاں منا رہے ہیں ٹونی شٹاک کے سائج کو لے کر تو گائز جس سے پہلے کی سبھی کا ٹونی شٹاک پر سے دھیان ہٹے اور مجھ پر آ جائے اس سے پہلے گائز میں یہاں پر ٹونی شٹاک کے فون کو لے کر رفو چکر ہو جاتا ہوں چلو گائز دیکھئے میں نے یہاں پر سمارٹ فون تو اٹھا لیا ہے اور ابھی چلو بھائی جلدی سے یہاں سے نکل لیتے ہیں اے فرانک لنگ اے فرانک لنگ نے میرا سمارٹ فون چنا لیا اے کوئی اس کو روکو اے پکڑو اس کو اے رک جا اے بھاگو بھائی بھاگو اے گائز ٹونی شٹاک نے تو میرے کو دیکھ لیا تھا بھائی جیسے تیسے میں وہاں سے اپنی جان بچار کر بھاگاؤں بھائی چلو گائز جلدی دیکھتے ہیں ایک منٹ ارے یہ تو شاپ لوگ ہے گائز جلدی اس کو انلوگ کرا دیجئے جلدی سے آپ اس ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب بھی جلدی جلدی اور کومنٹ میں یہ انلوگ والی ایموجی سپیم کر دیجئے اس یہاں پر شاپ انلوگ ہو جائے گی ارے وہاں گائز یہاں پر شاپ تو انلوگ ہو چکی ہے اور شاپ کا نام ہے لکی باکس آن لائن شاپ اور یہاں پر ون ڈالر کا سو باکس بھی ہے اور گائز دیکھئے میں نے یہاں پر ون ڈالر والے باکس کو بائی کر لیا ہے تو چلو گائز ایک کام کرتا ہے اس لکی باکس کو ہم یہاں پر فوڑیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے اندر مجھے کیا ملنے والا ہے بھائی لوگ چلو گائز جلدی سے ارے بھائی فوڑ جا ارے گائز یہ تو یہاں پر فوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے ارے گائز ٹونشٹا کے پاس کونسی گن تھی جس کی مدد سے اس نے سوڑ ارے بھائی صاحب دیکھئے اس کا مطلب یہی وہ گن تھی جو ٹونشٹا کے پاس تھی اور گائز میں نے یہاں پر جیسے اس گن کی مدد سے اس باکس کو شوٹ گیا باکس تو فوڑ گیا اور اس کے اندر سے یہ ریڈ ہلک کا سوٹ نکلا ہے بھائی ارے چلو گائز جلدی سے اس کو پہنتے ہیں اور دیکھیں گے گائز کہ یہ میرے پہننے کے بارے بات کیسا ہوگا اوہ بائی گاڈ گائز دیکھئے میں تو یہاں پر ریڈ کلاسک ہلک بن گیا رہے باپرے گائز مجھے تو یہاں پر ہلک بنتے ہی ٹھوک بھی ڈالا ارے گائز ایک تو یہ لاؤس سینٹوس کے پبلک دیکھ کے نہیں چلتی کسی کو بھی ٹھوک دیتے ہیں گائز مجھے یہاں پر ٹھوک دیا وہ تو صحیح میں یہاں پر بچ گیا چلو گائز نیوز وغیرہ دیکھتے ہیں کیا چل راجکل نیوز پر بریکنگ نیوز ہمارا لاؤس سینٹوس میں جو اسکول ہے اسکول کے میدان میں ریڈ ہلکایا ہوا ہے اس کے پاس میں کیسی گن ہے اگر وہ اس گن کی مدد سے بادولوں میں شوٹ کرے گا تو ایلیمنٹل باکسوں کی باریس ہونے لگے گی وہٹ یہ کس طرح کی نیوز تھی گائز کیا میں صحیح سن رہا ہوں یہ صحیح بول رہے ہیں نیوز والے گائز ایک منٹ ریڈ ہلک تو یہاں پر واقعی میں کھڑا ہوا ہے اور گائز دیکھئے یہ کتنا ہی زیادہ خوش ہے مجھے آگے مجھے میرے پاس میں ایک بہتی سپیسل گھن ہے مجھے ہی آنے والے ہیں ایک منٹ اے کوئی ہے تو ارے ریڈ ہلک میں فرینکلنگ ہوں ارہا فرینکلنگ تو یہاں پر کیا کر رہا ہے ارے بھائی میں نے سنائے تیرے پاس میں یہ کوئی سپیسل گھن ہے اور تو یہاں پر اس گھن کی مدد سے جیسی بادلوں میں شوٹ کرے گا ایلیمنٹل باکس ہوگی باریس ہونے لگے گی ارہا ہاں مجھے پتا ہے ہوگی ہوگی میں تجھے یہاں پر مات ڈالوں گا تم مجھے کیا سمجھانے کے لیے آیا ہے ارے میں سمجھانے کے لیے نہیں آیا ہوں بھائی میں تجھ سے بول لے کے لیے آئے سب مت کرنا ارہا کیوں نہیں کروں گا مجھے کوئی نہیں روک سکتا میں جرور کروں گا ارے باپرے گائز ریڈ ہلک نے تو مجھے بہت بری طرح سے پیٹا اور گائز اس نے تو میری بات ہی نہیں سنی اب تو گائز وہ اپنی من کی مرضی کرنے والا ہے ابھی چلو جلدی یہاں پر بادلوں میں سوٹ کرتے ہیں بارس ہونے لگے ارے گائز دیکھئے یہاں پر ایلیمنٹل باکسوں کی بارس ہونے لگی اور گائز مجھے ڈر ہے کہ یہاں پر کوئی ان ایلیمنٹل باکسوں کی مدد سے ایویل نہ بن جائے اور گائز یہاں پر برائی نہ فیلانے لگے کیونکہ گائز دیکھئے یہاں پر بلیک فرینکلنگ بھی آگیا ان باکسوں کو دیکھ کر ارے واہ یہاں پر تو ایلیمنٹل باکسوں کی بارس ہو رہی ہے چلو جلدی سے میں یہاں پر ان ایلیمنٹل باکسوں کو فوڑوں گا اور اپنے سائج کو بڑھاؤں گا اس کے بعد اس دنیا پر راج کروں گا راج ہا 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 ارے یہ سب ریڈلگ باوس نے کیا ہوگا ریڈلگ باوس بہت ہی اچھے ہیں ریڈلگ باوس ارے دیکھئے مجھے تو یہاں پر کافی اچھے اچھے واہن مل رہا ہے ارے یہ کیا ریڈلگ باوس یہ کیا ہو گیا میں تو یہاں پر بلی بن گیا ارے گائز دیکھئے یہاں پر بلیک فرینکلنگ تو بلی بن گیا اور گائز اب میں بھی یہاں پر ان باکسوں کو ان باکس کر رہا ہوں کیونکہ گائز ہو سکتا ہے کہ میرا بھی سائج یہاں پر بڑھ جائے اور بھائی اگر میرا سائج یہاں پر بڑھ گیا نا تو دیکھنا بھائی لوگ میں یہاں پر سب کی بیند بجائے دوں گا اور اس ریڈلگ کو تو سب سے پہلے ماروں گا کیونکہ گائز اس ریڈلگ نے مجھے بہت بری طرح سے پیٹا ہے اور گائز میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کہیں ان کے اندر سے کوئی برا سوٹ نہ نکل جائے گائز جس کو پہن کر یہ یہاں پر برائی فیلائیں ایک منٹ گائز یہ کیا ارے میں تو یہاں پر لومڑی بن گیا بھائی یہ تو بہت بڑی دکھت ہو گئی ارے گائز یہ کیا ہو گیا ارے کوئی میری مدد کرو ارے کوئی مجھے پہلے جیسا بنا دو چلو جلدی جلدی میں بھی چلتا ہوں اور سبھی ایلیمنٹل باکسوں کو فوڑوں گا اس کے بعد میرا بھی سائج یہاں پر بڑھے گا میں بھی یہاں پر اپنے سائج کو بڑھا کر پوری دنیا میں راج کروں گا راج ارے گائز دیکھئے یہ ریڈلگ بھی یہاں پر ایلیمنٹل باکسوں کو فوڑ رہا ہے بھائی لوگ اب گائز دیکھتے ہیں کہیں اس کا سائج یہاں پر بڑھنا جائے اگر اس کا سائج بڑھ گیا تو یہ تو پوری دنیا کو تب اور برباد کر دے گا اہا ہا چلو 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 جلدی 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 ارہ کہیں ایسا نہ ہو جائے جیسے اس بلک فرینکلنگ کے ساتھ ہو گیا تھا جیسے وہ بلی بن گیا تھا نا کہیں میں بھی یہاں پر بلی نہ بن جاؤں اس لئے مجھے بہت ہی سمل کے چلنا ہوگا اور اپنے آپ کو بچا کے چلنا ہوگا اہا ہا ہا چلو چلو جلدی ایک منٹ ارہ یہ کیا ارہ میں تو گھو ماتا بن گیا ارہ اب تو سب لوگ میرا دودھ کاریں گے نہیں ارہ کوئی میرے کو بچاؤ ارہ قائز دیکھئے یہاں پر ریڈلگ بھی گائے بن گیا بھائی لوگ ارہ قائز ایک کام کیجئے آپ جلدی سے ریڈلگ کو باندھ لیجئے اور اس کا دودھ کار لینا ارہ وہاں بھائی لوگ مزائے گا اب تو ریڈلگ دودھ دے گا بھائی ارہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا مجھے جلدی ہی اپنے بھیس کو چینج کرنا ہوگا ورنہ یہ تو بہت بڑی ڈککت ہو جائے گی ارہ جلدی جلدی چلتا ہوں ایک منٹ گائز یہاں پر مجھے بلیک فرینکلنگ کے آواز آ رہی ہے گائز یہ میرے آس پاس یہ بلیک فرینکلنگ کیا ارہ وہاں بھائی میرا تو یہاں پر سائج فیڈ سے پہلے جیسا ہو گیا میں تو یہاں پر فیڈ سے بن گیا ریڈ ہلک بھائی ارہ یہ کیا ہو گیا میرے اندر آگ لگ گئی یہ تو ٹریپ نکل گیا باکس میں بھائی ارہ بچاؤ ہیلپ می ارہ دوستو جلدی کومنٹ میں ہیلپ می لگ دو ورنہ میں یہاں پر مر جاؤں گا پلیز ہیلپ می ہیلپ می ارہ بچا لو ایک منٹ یہ کیا کر رہا ہے ریڈ ہلک یہاں پر ارہ چلا جلدی جلدی مجھے اپنے سائج کو پہلے جیسا کرنا ہے ارہ یہ کیا میں تو پہلے جیسا ہو گیا ورنہ اگر میرا سائج یہاں پر نہیں بڑھ پایا تو یہ میرے کسی فائدے کی نہیں ہے ایلیمنٹل باکسوں کی بارے جلدی 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 فورتا ہوں اور آپ فورجا فورجا جلدی فورجا اور آپ جلدی سے ارہ واہ میرا تو سائج یہاں پر کافی بڑھ گیا میرے پاس تو یہاں پر دیکھئے ونگز بھی آگئے اور میں تھری ہیڈیڈ ہو گیا اوہ نو یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں دیکھئے واقعی میں یہاں پر ریڈل کا تو سائج کافی بڑھ گیا اور یہ کتنا زیادہ خوش ہو رہا ہے کہہ سب یہ لاؤس سینٹوس کو نہیں چھوڑے گا ارے چلو جلدی سے میں بھی یہاں پر ریڈل بوس جیسا بنوں گا جلدی مجھے بھی اپنے سائج کو صحیح کرنا ہے اور اپنے سائج کو جائنٹ بنانا ہے جلدی جلدی مجھے کچھ کرنا ہوگا ارے قائز دیکھئے یہاں پر بلیک فرینکلنگ بھی پہلے جیسا ہو گیا بھائی وردہ بلیک فرینکلنگ کا بھی یہاں پر سائج بللی میں بدل گیا تھا اور قائز یہاں پر اب بلیک فرینکلنگ بھی جائنٹ ہونا چاہتا ہے قائز دیکھتے ہیں کیا بلیک فرینکلنگ اپنے سائج کو جائنٹ سائج کا کر پائے گا جا نہیں ارے چلو جلدی جلدی کرتے ہیں اور یہاں پر اپنے سائج کو بڑھیں گے ارے مزا ہے گا مزا ہے اوہ نو قائز ان برے برے حلکوں کا سائج یہاں پر بڑھتے جا رہا ہے اور میرا ہی سائج کیوں نہیں بڑھ کے دے رہا ہے یہاں پر ارے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا مجھے بھی یہاں پر ارے بھائی سب دیکھئے میرا بھی سائج بڑھ گیا ارے واہ قائز میں تو یہاں پر ریڈ گوڈ الگ بن گیا بھائی ارے واہ قائز مجھے ریڈ الگ کے جتنا ہونا ہے مجھے ابھی یہاں پر اور ایلیمنٹل باکسوں کو فوڑنا ہے ایک منٹ ابھی یہ کیا ہو گیا نو ارے گائز میں تو پھر سے پتیسہ ہو گیا ارے گائز یہ سب کیا ہو رہا ہے ہاں 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 چلو چلو جلدی جلدی ایلیمنٹل باکسوں کو فوڑتے ہیں اور یہاں پر میں بھی اپنے سائج کو بڑھاؤں گا ارے براک فرانکلنگ جلدی جلدی فوڑ کیا کر رہا ہے ارے ہاں ہاں باؤس جی پھوڑ رہاں پھوڑ رہا ہوں میرا تو سائج بڑھ کے نہیں دے رہا ہے ارہاں چلو 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 بڑھا لے ارے ہاں باؤس جی میں کوشش میں لگا ہوا ہوں میرا بھی سائج یہاں پر بس بڑھ ہی جائے گا بس مجھا آئے گا ارے واہ یہ کیا باؤس جی دیکھئے میں بھی یہاں پر جائنٹ تھری ہیڈیڈ بلیک فرانکلنگ بن گیا آپ کے جیسا ارہا بہت بڑھ گیا تو تو میرے سے بھی بڑھا ہو گیا اوہ گائز یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں یہاں پر برے برے ہلکوں کا دونوں کا سائج بڑھ گیا بلیک فرانکلنگ کا بھی اور ریڈ ہلک کا بھی اور گائز یہاں پر میرا ہی سائج نہیں بڑھ پایا ہے گائز اس طرح سے تو اب یہ لاؤس سینٹوس میں برائی فیل آئیں گے سب کو ماریں گے پیٹیں گے اور گائز میں یہاں پر اپنے سائج کو بڑھا ہی نہیں پایا کوسس میں لگا وہاں تا اپنے سائج کو بڑھانے کے لئے پر اس کا تو سائج ہی نہیں بڑھ پایا ارے آجو آجو بوچی اب ہم لو سینٹوس چلتے ہیں لو سینٹوس میں جا کے تباہی مچائیں گے مزہ آئے گا مزہ اور ہاں تُو نے بلکل صحیح بولا چلو جلدی جلدی چلا دو پوری بلڈنگوں کو سب برباد کر دو کچھ بھی یہاں پر نہیں بچنا چاہیے سب تحسنہس کر دو یہاں پر صرف ہمارا ہی گھر ہوگا ہم یہاں پر پوری دنیا میں اپنا ایک گھر بنائیں گے بہت ہی بڑا سا اوہ نو گائز یہ تو بہت بڑی دکھت ہو گئی گائز دیکھئے جو میں سوچ رہا تھا وہ ہی یہاں پر ہونے لگا گائز دیکھئے ریڈلک اور بلیک فریکلنگ مل کر پورے لو سینٹوس کے گھروں کو جلانے لگے اور گائز بول رہے ہیں کہ یہاں پر اپنا ایک بڑا سا گھر بنائیں گے پورے لو سینٹوس میں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ایک منٹ گائز یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں ارے گائز یہاں پر تو دیکھئے لکی ایلیمنٹل باکس پڑا ہوا ہے ارے گائز چلو اس کو جلدی فورڈ کر دیکھتے ہیں اوہ مائی کارڈ گائز یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں اوہ بھائی صاحب یہاں پر تو کافی سارا گولڈ مل گیا میرے کو ارے گائز یہ تو بہت اچھی بات ہوگی چلو گائز جلدی سے اس گولڈ کو اکاؤنٹ ملیتے ہیں اپنے بھائی صاحب دیکھئے پھرے بیس ملین ڈالر کا ہے بھائی ارے وہاں گائز مزے آگئے ابھی بھائی صاحب دیکھئے بیس ملین ڈالر میں دوسرا والا ایلیمنٹل لکی باکس ابیلیبل ہے چلو گائز جلدی اس کو بائی کرتے ہیں اوہ مائی کارڈ گائز دیکھئے یہاں پر میرے کوئی بڑا باکس مل گیا ہے پہلے سے بڑائے گائز یہ چلو گائز ایک کام کرتے ہیں اب ہم اس باکس کو یہاں پر فوڑیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا نکلے گا ارے گاڈ بس ایک سوٹ نکل جائے بڑا والا اوہ بھائی صاحب ارے گائز دیکھئے جو میں سوچ رہا تھا جو میں نے گاڈ سے پریئے کیا مانگا تھا وہی گاڈ نے میرے کو یہاں پر پر کٹ کر دیا اور گائز دیکھئے مجھے یہاں پر جائنٹ سکس آرمز ریڈ ریونزرل کا سوٹ مل گیا ارے گائز دیکھئے میں نے اس کو پہن لیا اور میرے پاس میں کافی خطرناک والی پاورے بھی آگئی بھائی لوگ اب دیکھنا میں اس ریڈل کی اور بلیک فرینک لنگ کی کیسے بین بجاؤں گا اے ریڈل ارہ کون ہے کلے تو میں ہوں فرینک لنگ کیا فرینک لنگ تیرا سائز یہاں پر اتنا کیسے ہو گیا ارے پی وکوف تُو کیا سمجھتا ہے تیرا ہی سائز یہاں پر صرف بڑھے گا میرا سائز نہیں بڑھے گا اب میں تم دونوں کو نہیں چھوڑوں گا تمہیں مار ڈالوں گا ارہا نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا فرینک لنگ یہ تیرا وہم ہے تُو مجھے جانتا نہیں ہے میں بہت پاورفل ہوں اور تُو کیا سمجھ رہا ہے کہ صرف تو ہی یہاں پر پاورفل ہے نہیں یہ کیا ہو رہا ہے ارے گوھر جی بچاؤ کوئیس دیکھئے مجھے لگتا ہے ریڈل پاگل ہو گیا ہے کوئیس بلیک فرینک لنگ کو بلا رہا ہے مدد کے لیے ارے بلیک فرینک لنگ کو تو میں نے پہلے ہی مار ڈالا ابھی چلو گا اس جلدی سے چلتا ہے پبلک کے پاس اور جا کر بتائیں گے کہ میں نے یہاں پر ریڈل کو بلیک فرینک لنگ کو ختم کر دیا ہے اب آپ ٹینشن مت لیجئے اے بھائی لوگ بھائی لوگ تم بلکل سیف ہو تمہیں چنتا کرنے کی کوئی سرط نہیں ہے میں نے سب کچھ پہلے جیسا کر دیا ہے اچھا فرینک لنگ تم نے ریڈل کو اور بلیک فرینک لنگ کو مار ڈالا ارے ہاں میں نے سب کو مار ڈالا اب یہ لاؤ سینٹرز ہمارا سیف ہے ارے واہ بہت بڑیا فرینک لنگ بہت بہادر ہو تم ارے ہاں فرینک لنگ تم بہت اچھے ہو تمہیں تو انام ملنا چاہیے ارے ہاں ہم دیں گے فرینک لنگ کو انام کوئی نہیں دے گا تو کیا ہوا ہم یہاں پر ابھی جندہ ہیں ہم ہمیسے اچھائی کی مدد کرتے ہیں اور اچھے لوگوں کی بھی مدد کرتے ہیں فرینک لنگ بتاؤ بھائی تم یہاں پر کتنا انام لوگے ارے نہیں سر جی ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ تو میرا فرض تھا انام مت دیجی آپ مجھے ارے کوئی بات نہیں آپ ہمیں نہیں بتاؤ گے تو کیا ہم آپ کو انام نہیں دیں گے ہم نے آپ کو پورے بیس ملین ڈالر دیے ہیں اور ہم تمہیں ایک جگہ کا پتہ اور دیتے ہیں جہاں پر تمہیں کافی سارا گولڈ ملے گا تمہیں جانا ہے سیدھا ٹریور کے ائرپورٹ پر وہاں پر تمہیں گولڈن گوڈ ملے گا جہاں پر کافی سارا اس کے موں کے اندر گولڈ ہے اچھا ایسی بات ہے کیا ارے دوستو دیکھئے میں گولڈن گوڈ کی دنیا میں تو آ گیا ہوں بٹ گائز یہاں پر تو میرے کو وہ کہیں دکھنے ہی رہا ہے آپ کو کہیں پر دکھ رہا ہے کیا گائز مجھے تھوڑا قریب سے اپنے کیمرے کی مدد سے دیکھنا ہوگا کہ آخر کار وہ گولڈن گوڈ ہے کہاں پر ارے کہاں پر ہے گائز یہاں پر تو میرے کو ایک منٹ گائز ارے یہ میں کیا دکھ رہا ہوں اوہ بھائی صاحب گائز مجھے لگتا ہے کہ یہ دھرتی کے اندر سے نکل کر آیا ہے اور بھائی صاحب دیکھئے یہ کتنا ہی وسال ہے بھائی اور گائز اس کی پوری باڈی گولڈ کی بنی ہوئی ہے اور گائز دیکھئے اس کے موں کے اندر بھی گولڈ رکھا ہوا ہے بھائی لوگ اوہ گائز یہ گولڈن گوڈ تو کافی ہی زیادہ امیر ہوگا بھائی ارے گائز سوچئے اگر میں اس کے موں کے اندر سے گولڈ کو باہر نکال لوں تو میں بھی کتنا امیر ہو جاؤں گا اے گولڈن گوڈ گولڈن گوڈ ارے کون ہے میں ہوں فرینکلنگ ارے فرینکلنگ تم یہاں پر کیا کرنے کے لئے ہے ارے مجھے گولڈ چاہیے ترے موں کے اندر سے گولڈ دے دے اپنا مجھے کیا تجھے اپنا گولڈ دے دوں ارے کیوں دے دوں تُو نے میرے لیے کونسا چھا اور برا کام کیا ہے جو میں تجھے یہاں پر گولڈ دے دوں ارے پلیز دے دینا مجھے ترے گولڈ کی سخت ضرورت ہے نہیں دوں گا چلا جائے یہاں سے ارے نہیں دے گا تو میں تیرے گولڈ کو جوار جستی تجھے مار کے ترے موں کے اندر سے باہر نکال لوں گا نائی ہا 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 اب نہیں نکال پائے گا تو مرے گا ارے ایسے کیسے مر جاؤں گا میں میرے دوست میری مدد کریں گے کوئی تیری مدد نہیں کرے گا نائے تو کرا لے کون کرے گا دیکھو میں بھی ارے دوستو جلدی کومنٹ میں ہیلپ می لکھو جلدی اسے ورنہ یہ گولڈن گاڈ مجھے جلا کر راک کر دے گا ارے باپ رے دوستو میرے سوٹ کو تو اس نے بھسم کر دیا جلا کر اور گائز آپ نے وہ تو صحیح ہے کہ صحیح سمیر پر میری مدد کر دی اور میں جندہ بچ کر باہر آگیا اپنے سوٹ میں سے چلو گائز ایک کام کرتے ہیں ایک منٹ گائز یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں ارے گائز دیکھئے دھرتی کے اندر تو کافی سارا گولڈ دبا ہوا ہے بھائی لوگ اور ارے گائز کیوں نہ ایک کام کرا جائے کہ اس گولڈ کو ڈرل مسین کی مدد سے باہر نکالا جائے اور ارے ہاں گائز آئیڈیا تو بہت اچھا ہے چلو گائز جلدی ہم یہاں پر محنت کرتے ہیں اور اس کو آہستہ آہستہ باہر نکال لیتے ہیں اور ارے گائز دیکھئے میں نے یہاں پر فائنلی بہتی کڑی محنت کی اور کڑی محنت کر کے اس کی مدد سے میں نے یہاں پر سارے گولڈ کی کیریٹ کو باہر نکال لیا ہے اور گائز ابھی جلدی سے میں نے یہاں پر اپنے اکاؤنٹ میں اس کو ایڈ بھی کر لیا ہے بھائی اور گائز ابھی جلدی کام کرتے ہیں جلدی ہم یہاں پر اپنا سمارٹ فون نکالتے ہیں اور گائز دیکھتے ہیں اوہ بھائی صاحب دیکھئے پچاس ملین ڈالر میں ایک اور ایلیمنٹل باکس آبیلی بل ہے چلو گائز جلدی سے اس باکس کو بائے کرتے ہیں اوہ بھائی صاحب دیکھئے میں نے اس باکس کو بائے کر لیا ہے اور گائز ابھی ہم اس باکس کو یہاں پر انباکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیسا سوٹ ملے گا میرے کو اوہ مائی گاڈ گائز دیکھئے اوہ بائیس صاحب میرے کو تو یہاں پر ریڈ سن گاڈ کا سوٹ مل گیا اور گائز ابھی میں نے اس کو پہن لیا ہے اب دیکھنا میں اس گولڈن گاڈ کی کیا ہی دسا بگاڈنے والا ہوں اے گولڈن گاڈ اے کون ہے تو میں ہوں فرینک لنگ کیا فرینک لنگ تیرا سائز اتنا کیسے ہو گیا ارے وہ میں تجھے کیوں بتا دوں اب میں تجھ سے یہاں پر سارے گولڈ کو لے کر رہا ہوں گا ورنہ تو تجھے مار ڈالوں گا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تو مجھے ہلکے میں لے رہا ہے فرینک لنگ تو مجھے جانتا نہیں ہے میں بہت ہی پاورفل ہوں ارے تو کتنا ہی بھی پاورفل سائی اب تو یہاں پر نہیں بچے گا اب میں تجھے مار ڈالوں گا ایک منٹ گائز ارے گائز مجھے لگتا ہے وہ ڈر پوک یہاں سے ڈر کر بھگ گیا اور گائز ابھی تو مجھے چوتھے باکس کو بائے کرنے کے لیے اور پیسے چاہیے پورے ہنڈرینڈ ملین ڈالر بڑ گائز میرے پاس میں بھی ہے نہیں چلو گائز جلدی چلتے ہیں اور پیسے کو انتظام کرنے کے لیے ایک منٹ گائز یہ تو ٹونشاک کی کول ہے ہاں ٹونشٹاک ارے فرینک لنگ کہاں پر ہے تو ارے بتا کیا ہوا ارے میں نے یہاں پر تیرے بھائیوں کو کڈنیپ کر لیا ہے سیدھی طرح سے میرا فون واپس کر جا ورنہ انہیں مار ڈالوں گا ارے بھائی ارے قائز یہ تو بہت بڑی دکھت ہو گئی ٹونشٹاک نے میرے بھائیوں کو کڈنیپ کر لیا اس ٹونشٹاک کو تو میں چھوڑوں گا نہیں قائز دیکھئے یہ ٹونشٹاک یہاں پر کتنا ہی وسال ہوا پڑا ہے بھائی لوگ اور قائز یہاں پر اس نے میرے بھائیوں کو کڈنیپ کر لیا ارے فریکل بیا ارے بجلی کے کرنٹ لگ رہے ہیں ارے بچھا لو فریکل بیا یہ فریکل بیا یہ کیا ہو رہا ہے ارے مریں گے مریں گے بیوکوف کوئی نہیں بچے گا یہاں پر فریکلنگ تو آ گیا تو کیا سمجھتا تھا کہ تو یہاں پر واپس نہیں آئے گا ارے نہیں میں ایسا نہیں سوچتا تھا یہ تو غلط کر رہا ہے ٹونشٹاک ارے ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے ترہا کیا بگاڑا ہے ان کو چھوڑ دے ارے نہیں چھوڑوں گا ارے دیکھ بھائی میں تیرا فون بھی واپس کر دیا تجھے پلیز اب تو ان کو چھوڑ دے ارے نہیں چھوڑوں گا اب تو یہ بچے بھی یہاں پر مریں گے اور ساتھ میں تو بھی یہاں پر مرے گا سمجھ گیا فریکلنگ ارے نہیں یہ دھوکہ ہے ایسا مت کرنا ارے باپ رہ یہ کیا ہو گیا نہیں ارے گائز یہ تو بہت بڑی دکھت ہو گئی یہ کیا کر دیا ارے گائز میں تو یہاں پر پنجھنے میں بند ہو گیا ارے فریکلنگ بیہا یہ کیا ہو گیا آپ کیسے یہاں پر آگے فریکلنگ بیہا اب ہم کیسے بچیں گے ارے بھائی مجھے نہیں پتا یہ سب کیسے ہوا بٹ یہ تو دھوکہ ہوا ہے ہمارے ساتھ میں ارے ہاں فریکلنگ یہ دھوکہ ہوا ہے تمہارے ساتھ میں تم نے بھی تو یہاں پر دھوکہ کیا تھا میرے ساتھ میں فرینکلنگ تو بہت برا ہے تو یہاں پر مرنے لائک ہے ارے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا میں یہاں پر مر نہیں سکتا قائز ارے قائز دیکھئے میں پنجرے سے باہر آ گیا ارے پنجرہ کھل گیا ارے قائز یہ تو بہت اچھی بات ہوگی چلو قائز ایک کام کرتے ہیں مجھے لگتا ہے ٹونی شٹاک کو معلوم نہیں ہے بھی چلدی سے سمارٹ فون کو واپس سے اٹھا لیتے ہیں اور قائز دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھائی صاحب مجھے بس کچھ پیسے مل جائے ارے کیا کروں کیا کروں کیا کروں بہت زیادہ دماغ خراب ہے مجھے 100 ملین ڈالر کی ضرورت ہے ایک منٹ ارے قائز مجھے لگتا ہے ٹونی شٹاک کا گولڈ ہے ارے چلو قائز چلدی سے اس گولڈ کا اپنے اکاؤنٹ میں ہیڈ کر لیتے ہیں بھائی اور قائز اس کے بعد یہاں پر سوٹ بائی کر لیں گے اوہ بھائی پورے 100 ملین ڈالر کا تھا ارے قائز جس سے پہلے کی ٹونی شٹاک کو پتا چلے کہ میں یہاں پر باہر کھوم رہا ہوں اور میں نے اس کے گولڈ کو بھی اپنے اکاؤنٹ میں ایٹ کر لیا ہے قائز اس سے پہلے یہاں پر ہم 100 ملین ڈالر والے باکس کو بائی کر لیتے ہیں اور قائز اس کے بعد دیکھیں گے اس کے اندر کیا نکلے گا اوہ بھائی صاحب دیکھئے یہاں پر یہ ایلیمنٹل باکس ہے تو کافی بڑا ابھی چلو جلدی سے اس کو یہاں پر انباکس کریں گے اور دیکھیں گے بھائی صاحب یہ کیسا ہوگا بھائی چلو جلدی سے اس کو فورت ہے جلدی جلدی اوہ مائی گاڈ دیکھئے قائز میرا سائز یہاں پر کتنا ہو گیا میں تو یہاں پر جائنٹ ریڈ سنگوڑ پرسیز بن گیا ارے نہیں فرینکلنگ یہ تو تُو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے یہ تُو نے کیا کیا فرینکلنگ تُو نے اپنے سائز کو کیسے بڑا لیا میں نے تو تجھے پندرے کے اندر قید کیا تھا نا ارے بے وقوف وہ پنجرہ کمجور تھا میں اس کے اندر سے باہر آ گیا تھا اور گائز دیکھئے میں نے یہاں پر سب کچھ پندرے کے اندر کے باہر آ کے کیا ہے اور گائز میں نے اپنے سائز کو بڑا لیا گائز آج کا وڈیو آپ کو کیسے لگا جوڑ سے کومنٹ بتائیے اور یہ جو آپ کے سامنے سکرن پر وڈیو آ رہے ہیں ان پر کلک کر کے انہیں وڈیوز کو بھی دیکھئے کافی ہی مزا آئے گا